لیکن تم چھوڑو انہیں دفعہ کرو اب امن کا عدم میتن فاہ یا نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے براد ہے حیات معنوی اور موت معنوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے زندہ ہے بحیثیت انسان وہ مردہ ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اوہ سندہ ہوا اب امن کانا میتن فاہ یا نہ ہو جاننا لہو نورا اور پھر ہم اس کو نور بنا دے دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابین کہا مم مسلوہو فی ظلمات کہ اب وہ شخص ان کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بٹک رہا ہو لیسا بے خارج منہا اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں اس طرح مزین کر دیا گیا کھبا دی آگے آئے کافروں کے لیے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا تمجھو نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھ سال لگ گئے چھتے سال میں ایمان لارہے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن مجید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ہے ایک وہ ہے جو بھٹکتا ہی رہے ساری عبر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لیمکرو فیہا تاکہ وہ سوے خود چالے چلے وہی بات شیعتین ان سے والجن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوں اور لوکیں لوگوں کو اور لوگوں کو سٹائیں اور لوگوں سے امتحان لیں لوگوں کو آدمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھنیں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجاگر ہوں اکابرہ مجرمیہا لیمکرو فیہا تاکہ خود چالیں چلیں وما یمکرونا اللہ بے انفسین حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر اور سارا وبال کو اپنے اوپر لے لے کے بل آخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خزان کا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے براد قرآن کی آیت قرآن کی دنیل تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آئیت آتی قالو لن نومنہ